بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ایک دو آپ شہر کے بیو دیکھ لیں میں دو ہزار ریال چینج کروانے لگا ہوں اچھا دو ہزار ریال کے پیسے کتنے بنتے ہیں یہ بھی آپ کو بتا دوں گا پاکستان میں اس وقت ریٹ کیا ہے یہ بھی آپ کو بتا دوں گا یعنی کہ میں نے ایک دن آپ کو ویڈیو میں دکھایا تھا کہ دو ہزار ریال میں چینج کروانے گا پاکستان سے اور اس کے کتنے روپے بنیں گے وہ دیکھ لیتے ہیں میں ایجنٹ ہے وہ ایجنٹ تو گھوم چکا ہوں ابھی آگے جا رہا ہوں جس کے پاس سے اچھا ریٹ ملے گا اس کے پاس سے خریدیں اس کے پاس سے یعنی کہ ایک چینج کروائیں گے دیکھتے ہیں ریٹ کیا ملتا ہے ہمیں کس کے پاس سے اچھا ملتا ہے دوست آپ کو ڈٹیر دکھالتا ہوں پاکستان میں اس وقت ریٹ کیا ہے جی جتر روپے تیس پیسے ریٹ ملتا ہے میں ابھی بہر یہ بزار میں گھوم رہا ہوں تو دیکھتے ہیں فائنل جی تو میں نے ریال چینج کروائے ہیں اور کچھ تو جو پانچ پانچ ہزار والے ہیں وہ میرے پاس ہیں یہ بھی میرے پاکٹ سے ڈال ہو گئے تھے ابھی نکالے ہیں تو بہرحال یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی بیٹھ کر کہ کتنے بنتے ہیں اور یعنی کہ پاکستان میں اس وقت کیا ریٹ ہے یار تو پاکستان میں دو ہزار ریال آپ یعنی کہ یہ ویڈیو صرف بنانے کا مقصہ یہ آپ نے مارکٹ میں دیکھ لیا میں نے مارکٹ میں گھوما بھی اور آپ کو ریٹ بھی یہ وہاں پر بتا دیا تھا پہ جتر روپے بیس پیسے بھول رہے تھے جی جب آپ کسی دکان سے نکل رہے ہیں تو پیتر تیس بھول رہے ہیں بہرحال جی پیتر تیس مجھے دو تین ایجنٹ ملے سیمٹی فائیو تھاٹی پیسہ اور اس سے زیادہ نہیں دے رکھے تھے پھر میں ایک دو ایجنٹوں کے پاس اور گھوما اور مجھے بھی ریٹ ملا پھر جو وہ آپ کو بتا دیتا ہوں میں بہرحال جی یہ رقم آپ کے سامنے ہے اور اس میں اگر ہزار ریال کی بات کریں تو ہزار ریال اس وقت پاکستان میں پہ چینج کروانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو پجتر ساری پجتر ہزار چار سو چار سو پانسو اس وقت ریٹ مل جائے گا اور اگر آپ بڑے شہر میں ہیں تو آپ کو اس سے زیادہ مل جائے گا ابھی دو ہزار آپ اس وقت پاکستان میں لاکھر چینج کروانا چاہ رہے ہیں تو پاکستان میں اس وقت دو ہزار کی جو آپ کو روپے ملیں گے وہ تقریباً ڈیڑھ لاکھ یا ایک لاکھ اکامن ہزار ایک لاکھ اکامن مل جائے گا آپ کو یہ کنفرم ہے تو اگر یہی آپ دو ہزار ریال سعودیہ سے بھیجیں گے تو اس میں آپ کو ایک لاکھ چیلیس ایک لاکھ سنتالیس بنے گا آپ کا اور اوپر سے آپ ستنہ یا پچیس ریال فیس علیہ در سے دیں گے برحال پاکستان میں ریال لے کر چینج کروانا تو آپ کو فائدہ ہو جاتا ہے برحال لیٹ میں نے آپ کو بتا دیا ہے پاکستانی مارکٹ کے حساب سے